موسیقی موسیقی آج کا سفر آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سباب بھی بنے گا مگر ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لوس ٹیوی کا سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنڈی کا رامت کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر ملوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی حیران کن ملومات سے اگاہ ہوتے رہیں دوستو کولمبیا انچان مبالک میں سے ایک ہے جہاں ایک میڈل کلاس پاکستانی میں اپنے آپ کو کروڑ پتی تصور کر سکتا ہے کیونکہ کولمبیا ایک کمزور کننسی کا حامل ملک ہے پاکستانی ایک روپے کے بدلے چوبیس شارعہ چوبیس کولمبین پیسو مل جاتے ہیں بھگوٹا کولمبیا کا دار الحکومت ہے اور اسے اردو میں بھگوٹا بھی لکھا جاتا ہے جو اس کے انگریزی لفظ کا تلفظ ہے اس کا شمار دنیا کے بعدی کے لحاظ سے بڑے شہروں میں ہوتا ہے سانتا ماریا کولمبیا میگا دل میگدہ لینیا سوبا کا دار الحکومت اور وحیر ایکریبین میں کولمبیا کی تیسری ساب سے بڑی اور اہم بندرگاہ سمجھا جاتا ہے سانتا ماریا شہر کون کورور میں سان پندرہ سو پچیس میں 29 جلائی کو تمیر کیا تھا یہ کولمبیا میں بنایا گیا پہلا اسپانوی شہر سمجھا جاتا ہے جنوبی امریکہ کا یہ دوسرا قدیم شہر سمجھا جاتا ہے جو یورپ کے لوگوں نے جنوبی امریکہ میں تمیر کیا تھا یہ شہر سائمن بلیور کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا تھا سائمن بلیور جس نے جنوبی امریکہ کے بیشتر ممالک کو اسپانوی قبضے سے ازاد کرایا اس شہر کے مجموعی عبادی چار لاکھ چومن ہزار آٹھ سو ساٹھ افراد پر مشتمل ہے یہ ایک پرہ حجوم شہر سمجھا جاتا ہے کولمبیا کے لوگ انتہائی ملنسار ہوتے ہیں یہ لوگ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں کولمبیا میں سال میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں یہاں سال میں اٹھارہ چھٹیاں اور ان تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں کولمبیا میں منشیات کے سمگلیں عام ہیں ہر سال تقریباً دس بلین امریکی ڈالرز کی منشیات کولمبیا سے ہی سمگل ہوتی ہیں یہاں سے منشیات شمالی امریکہ اور یورپ میں سمگل کی جاتی ہیں کولمبیا میں کوکین پانچ ڈالر فی گرام ہے جبکہ امریکہ میں یہی کوکین دس ڈالر فی گرام ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ میں سب سے زیادہ کوکین کے عادی افراد کی ہلاکتیں ہوتی ہیں کرسٹو بالکولین چوٹی کولمبیا کا بلانترین پہاڑ ہے جس کی عبادی پانچ ہزار ساتھ سو میٹر ہے یہ دنیا کی پانچویں بہلحاظ جیغرافیہی امتیاز سب سے زیادہ ممتاز چوٹی ہے یہاں کا پس ترین مقام بحر القاہل ہے کولمبیا کا کور رقبہ گیارہ ہزار اپتالیس ہزار ساتھ سو اٹھالیس مربع کلومیٹر ہے دو ہزار سترہ کے ایک سروے کے مطابق اس ملک کی عبادی چار کروڑ نوے لاکھ پینسٹھ ہزار چھ سو پندرہ فراد پر مشتمل ہے کولمبیا میں تقریباً اٹھائیس کے قریب سرکاری زبانیں منظور ہیں لیکن سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان اسپانوی ہے اس کے بعد انگلش تیجو کولمبیا کا قومی کھیل ہے کیرو کرسٹیلر دریاء جسے عرف عام میں پانچ رنگوں کا دریاء یا دریائے رنبو بھی کہا جاتا ہے اسی سار زمین پر بہتا ہے یہ دنیا کا واحد پانچ رنگوں والا دریاء ہے ہر سال کروڑوں سیاہ اس دریاء کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کا دوسرا بڑا دریاء ایمازون بھی اسی سار زمین سے گزرتا ہے دریاء ایمازون جنوبی امریکہ کا ایک عظیم دریاء ہے جو حجم کے اتوار سے دنیا کا سب سے بڑا دریاء ہے یہ افریقہ کے دریاء نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریاء ہے دریاء ایمازون جس کا تاس دنیا میں سب سے بڑا ہے تقریباً ستر لاکھ پچاس ہزار مربع کلومیٹر یہ پوری دنیا کا مجموعی آبی تاس کا پانچوں حصہ اپنے اپتتائی حصے میں دریائے نیگرو کے سنگم سے اوپر دریاء ایمازون کو برازیل میں سولی موز کہتے ہیں تاہم پیرو، کولمبیا اور ایکوارڈور میں اور اسی طرح دوسری اسپانوی گولنے والی دنیا میں دریائے برازیل کے نام سے پکارا جاتا ہے کولمبیا کے قدرتی ڈانچے کے وجہ سے اسے چھے قدرتی علاقاجات میں تقسیم کیا گیا ہے انڈیز علاقہ، ریبین علاقہ، بیرہ القاہل چوکو علاقہ، اوری نکوئیوہ علاقہ، ایمازون علاقہ، کولمبیا جزیراتی علاقہ اگر کولمبیا کے مذہب کی بات کی جائے تو ملک کی چورانویں فیصد عبادی اسائیت کی پیروکار ہے جن میں سے زیادہ تر رومن کیتلوک کے ماننے والے ہیں پانچ فیصد مسلمان اور ایک فیصد روحانیت کے ماننے والے ہیں کولمبیا میں پیور ریسرچ سنٹر کے عداد و شمار کے مطابق پچاسی ہزار نو سو آٹھ مسلمان عباد ہیں کولمبیا میں بہت سی اسلامی تنظیمیں ہیں اور سان اینڈرس، بگوٹا اور سانتا مارتا جیسے شہروں میں اسلامی مراقب بھی ہیں بگوٹا اور دوسرے شہروں میں مسلمانوں کے لیے حسوسی سکول موجود ہیں کولمبیا کے شہر مائکو میں موجود مسجد عمر بن حتاب بریازم امریکہ کی دوسری بڑی مسجد ہے کولمبیا میں عرف تارکین وطن انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں شام، لبران اور فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے کولمبیا میں شادی کی کام از کام عمر 18 سال یعنی شادی کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکی کے عمر 18 سال ہونا لازمی ہے کولمبیا میں ٹریفک سمدھائیں جبکہ سٹیرنگ بائیں جانب ہوتا ہے یہاں کا ڈومین نیم ڈارٹ سی ہو جبکہ کالنگ ہورٹ کلاس تنجور ستنجا ہے دوستو یہ تھی کولمبیا پر حصورت سی شارٹ ویڈیو میت کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کا اظہار نیچے لائک بٹن بنا ہوا ہے اس کو پریس کر دیں اگر ویڈیو میں میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں منشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں جاتے ہوئے آپ سے یہی ادارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور آپ دنیا کی معلومات سے اگاہ ہوتے رہیں آج کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ نکمان موسیقی